اسلام علیکم رانہ صاحب کیسے ہم آشاءاللہ سلام علیکم صاحب میں ٹھیک ہوں آپ سنائے ٹھیک ہے رانہ صاحب آپ نے جیسے وہ یوٹیوب کا بھی میں نے ویڈیو گیاں کا میڈیکل سینٹر کے بارے میں اس مافیا کے بارے میں ہائیلٹ کیا تھا اور اس میں آئے تھوڑ کہ آپ بھی کوئی کیس ہائیلٹ کرنا چاہتے ہیں جو آپ کے موٹس میں آیا ہے کسی لیول پر مطلب گائیڈ کرسکے کیسے اس طرح کے ایسیو سے نکل دیں کیونکہ میڈیکل آپ کو پہلا سٹیپ ہے کہ وہ کوالیفائی کریں گے تو then you can have a visa and move to another country especially in Guelph countries رانہ صاحب بہت شکریہ آپ کی ویڈیو دیکھی میں نے بڑی ہیلٹ فول ہے سیم اس طرح کا کیس ایک میرے جاننے والوں میں ہوا ہے مطلب میں اس کے ساتھ سارے جاتا رہا ہوں لاہور کی ایک لائب ہے تو اس کو انہوں نے لکھ کر دیا کہ آپ کا جو بلو روبن ہے وہ بہت زیادہ آ رہا ہے اچھا بلو روبن زیادہ آ رہا ہے تو وہ میں نے اس کو چیک کروایا آپ سب کو وہ انہوں نے رینج لکھی کہ جی رینج سے تقریباً تین گناہ زیادہ آ رہا ہے جو کنٹرول رینج ہوتی ہے بندہ مرنے کے قریب ہے جی اس کا مطلب یہی ہے کہ جانڈیس کی وہ سیچویشن ہے کہ اس کی آنکھیں نہیں آنکھیں نہیں پیلی ہوئیں اس کا پورا جسم پیلا ہو گئے ہر fest and he's about to die مطلب وہ یا لب میں مر جائے گا یا گھریاک مر جائے گا لیکن اب وہ ہوا ٹھیک ہے ہم نے کہا ٹھیک ہے ہو جاتا ہے مطلب یہ اپنے ریش ریشت آپ کو انہوں نے پرچی پر لکھ کر دیا تھا یا کوئی ریپورٹ دیا تھی جی بلکل انہوں نے اسی پرچی کے اوپر جو ہم نے پہلے ان کو پرچی دیا اسی پرچی کی ویک سائٹ پر لکھ کر دیا اس کے بعد تین چار دن کا ٹائم دیا گیا ہمیں تین چار دن کے بعد ہم دوبارہ گئے ہیں تو اس میں ہم نے کنٹرول کروائی اس کی اپنے جو دوست کی اس کی اور سارا کچھ کروایا اس کے باوجود ہمارا جو ریزلٹ ہے اس میں کوئی کمی نہیں آئی وہی رینج دی ہے انہوں نے میں بڑا پریشان ہوں کہ یہ کیسے ہوئے میں فوراں سار اسی وقت وہاں سے ریپورٹ کو انہوں نے پھر دوبارہ پرچی پر لکھ کے دیا اچھا اس دوبارہ پرچی کی دوبارہ فیس ہے اگر آپ نے ایٹین تھاؤزن پی کیا ہے تو دوبارہ ایٹین تھاؤزن آپ کو پی کرنا پڑے ہیں اچھا مزید کی بارہ آپ کو یہ بتاؤں کہ ایٹین تھاؤزن پی آپ سائن کرتے ہیں لیکن وہ آپ سے انہیز زار دی ہے بیس زار پی لے رہے ہیں ہر بندے سے لیکن آپ جس جس ویپر پہ آپ کو سائن لے رہے ہیں وہ ڈھانہ دار کہا ہے اوکی 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 ویب سیٹ پہ بھی ایٹین تھاؤزن ہے ہاں جی لیکن آپ سے انہیز زار یا بیس زار پہ لے رہے ہیں وہ بندے کو دیکھ کے اس حساب سے دے رہے ہیں اوکی تو یہ جو آپ کے مطلب دوست ہیں ان کا مطلب انہوں نے کسی اور لیپورٹی سے بھی پروز چیک کیا ہے میں اسی طرف جا رہا تھا کہ جب دوسری رفعہ بھی غلط آیا نا تو ہم بہت پریشان ہوئے کہ ہم کیا کریں انہوں نے کہا جی آپ کو ٹریٹمنٹ ایڈوائز کرتے ہیں ٹریٹمنٹ کروا کے آئیں میں فوراں سر وہاں سے نکلا ہوں لہور لائب سے اس کو لے گیا ساتھ میں چلا گیا ہوں پہلے ڈی سی گیا ہوں پھر چکتائی گیا ہوں چکتائی پہ میرے سیمپل دیا ہوں میں جلدی رپورٹ مل جائے گی شام تک مل جائے گی چار سار چار بجے کا ٹائم میں رپورٹ کے اوپر ٹائم مینشن ہے سیم ڈے کی رپورٹ کروا ہی ہے اور اسی رات مجھے رپورٹ مل گئی ہے اس کے اندر ویلیو آئی ہے جو تارگٹ ویلیو ہوتی ہے اس سے تھرٹی پسند کم ویلیو آئی ہے تو وہی بات آگی کہ اس کا مافیا جو کہ لوٹ رہا ہے اور بے دریگ لوٹ رہا ہے اس میں مزے کی بات آپ نے جو ہائیلائٹ کیا کہ وہاں پہ بار ایجنٹ بغیرہ ہیں تو جب ہمارا دوسری دفعہ بھی غلط آیا تو ہم نے سوچا کسی ایجنٹ سے بات کرتے ہیں اچھا ہم نے ایجنٹ سے بات کی تو اس نے کہا جی ہم آپ کے ساتھ ڈن بیس کے اوپر کام کریں گے آپ کا ایجنٹ آئے گا ٹھیک آئے گا تو آپ نے پیسے دینے ورنہ آپ نے پیسے نہیں دینے ہمیں اچھا اب ٹھیک ہے جی ممولی اماؤنٹ تھی ہم نے کا دوبارہ آنے جانے کا چکڑ لگے گا چلو یار دیکھ لیتے ہیں کہ اب وہ پیسے نہیں لے رہا وہ کہہ رہا ہے ڈن بیس پہ کروں گا اچھا اگلے دن جب ریپورٹ آئی ہے تو ریپورٹ میں پھر وہ کچھ گرمی نکلی جگر کی گرمی نکلی جی گرمی آپ کی آئی ہے زیادہ اچھا کر رہے ہیں کہ میرے ساتھ ہو دندہ پریشان ہیں جناب میں نے تو اس سے بات کی تھی یہ کیا تھا وہ کیا تھا میں نے اسے کہا تو انہیں پیسے نہیں کوئی دیا اس کو کہتا نہیں صرف اس کو پیسے نہیں دیے وہ کہہ رہا تھا کہ اب آپ کا ریپورٹ آئے گی تو آپ نے پیسے دینے ایک بات یہاں میں اپنی آوڈیا اس کو فائلٹ کرتا ہے چلوں کہ یہ جتنا اجنٹ مافیا نا اس میں نائنٹی پرسن فراڈی ہیں اور ٹین پرسن ان کے جنون اجنٹ ہیں اور وہ جو اجنٹ ہیں وہ اس لیبارٹری کے پہلے نمبر پر اپنے ہیں اور اگر کوئی سائٹ کا اجنٹ ہے تو وہ جو لیبارٹری میں جو فائنل کہنے کے ریپورٹ میں مطلب فٹ لکھ کے دے رہا ہوتا ہے کہ جن لیب میں ہر چیز اکی ہے کہ جو بلڈ سیمپل لے کے تو آگے ساری مسین پر ٹیسنگ کر رہا ہوتا ہے وہ یس یا نو لکھ رہا ہوتا ہے تو وہ وہاں پہ اگر آپ کا لینک ہے آپ کا پولٹیکل انفلنس ہے یا آپ نے اس بندے کو لیبارٹری والے پہ پیسے دے رہی ہے تو وہ وہاں پھٹ کر دے گا پھر سب باؤنڈ ہو جاتے ہیں فٹ ہی سمجھے تو جو سائٹ سورس ہیں وہ زیادہ تر اس طرح یوز کر رہے ہیں اگر ویس لیبارٹری والوں کا اپنا ایک مابیہ اور اس میں جو ویزا اجنسیز ہیں میں ہم ماتنے کے لیے آپ کے مائن کو ڈامینٹ کرنے کے لیے آپ کو فرنس آتے ہیں اور پھر آپ کے ایک وائر کرتے ہیں پچاس ہزار ستر ہزار ایک لاکھ تاکہ یہ پورا ایک میں بڑا کمپلیکٹیڈ سامن ہے کہ یہ ایک ایسی ایک بند کے لیے ہے جس میں بندہ مزید فرنس تا چلا جارہا ہوتا ہے بہت بڑی نیٹی کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے دوست کا یہ کیس ہائی لیٹ کہہ رہے ہیں میں تھوڑا سا ایج کروں کہ میں تو اس کی منٹورنگ کر رہا ہوں وہ تو ڈپریکشن میں چلا گیا ہوئے کہ وہ مطلب وہ میڈیشن بھی کھا رہا ہے ریپورٹ کھا رہا ہے ریپورٹ ٹھیک آ رہی ہے میڈیشن کھا رہا ہے تو میڈیشن اس کو اور سائی فیکس کر رہی ہے سر میں مجھے لگ رہا ہے کہ اگر تشید رسے سے میں جاؤں گا تو میں تو حل نہیں کروا پاؤں گا مجھے کوئی مجھے آپ ایڈوائز کریں کہ لیگل ویز کیا میں ایمیڈیٹ ایکشن لوں میں اس میں نا آپ کو ویعب بتا دیتا ہوں جو میں نے ریسنٹلی ایک بندے کے لیے ضرور اپلائے کیا اور اس میں پولیس میں یہ ایسا چھو ہیں انہوں نے ہمیں گائیڈ کیا تھا بیسی کے لیے کہ آپ تھوڑی سی مطلب ان کے ساتھ بات کریں اور چکتائی لیبارٹری کی ریپورٹ اوکے کی جو ہے وہ ان کو شو کریں کہ یہ ریپورٹ اوکے آ رہی ہے تو آپ کس طرح ہمیں دوبارہ اپنی کیوں بلائے آپ فٹ کی ریپورٹ کیوں کی دے تو جب وہ بحث چاہیں اور آپ کو مطلب کہیں کہ جی گیٹ اوٹ فرم ہیئر یا سانچی لیے دیکھ جو سیم ہم نے کس طرح ہم نے گائیڈ کیا اس بندے نے اسی طرح مطلب میں نے بھی ایڈوائز کیا ہے کہ ایک جس فالو اور اگر نہ حل ہوا پھر ہم کچھ اور دیکھیں لیکن میری نظر میں پھر بھی یہ لاسٹ اپ ہے اس سے پہلے آپ کو اپنا پولیٹیکل انفلینس اور اس طرح سارا یوز کرنا جی بٹ اینیوی جب ہم نے اس بندے نے جب کال کی ون پائی پہ آپ کو باتا ہے پھر ون پائی کی کال ڈی آئی جی تک جاری ہوتی ہے ساری ریکارٹی ہوتی ہے تو اس میں پھر ہر بندے کو ایکٹیو سارے ایشوز حل ہو گئے ہیں کوئی لنگز پہ سکھوٹ نہیں ہے کوئی اللہٹی کا ایشو نہیں ہے پولیس والے نے وہاں ججو بج کے ذرا ان کی سمجھ لیں کہ خبر بھی لی اور سب گھٹنوں پہ ہاتھ لگانے پہ بیٹھے ہوئے تھے اور یہاں تک سگنل مل رہے تھے کہ ہم سے لے لو جو چاہیے تو وہاں سے مجھے جج ہویا کہ یہ لوگ لیگل کیسی سے بہت ڈرتے ہیں لوٹ رہے ہیں لیکن اندر خاتے لوٹنا چاہ رہے ہیں اور شوٹ شرابہ بھی نہیں ہے اور شاید اسی لیے میرے اور آپ جیسے لوگ جو ہیں وہ اپنی حصے کا دیا جلا رہے ہیں جو تھوڑے بے کوف ہیں اور جن کو پتہ ہے کہ جو رات کبر میں باہر نہیں ہیں تو بلکی اللہ ہم سب کا ہمیوں نصر ہو میرا یہ ماننا ہے کہ جب آپ اتنی حلالتی تمائی کمارے ہیں تو آپ ان حرام زادہوں کیوں دیں پھر پوری دنیا سے بھی لڑنا پڑے کیونکہ آپ رائٹ پہ ہو اگر آپ کی اندر کوئی گڑ گڑ ہے تو پھر آپ سیدھے راستے پہ رہیں اور کوشش کریں خود کو فیٹ کریں لیکن ران صاحب یہ لازٹ ٹیپ ہے آپ کے دوست کے لیے میں یہ ایڈوائز کروں گا کہ آپ چھوٹے آپ نے چکتائی لائب سے ان کو اچھا گائیڈ کر دیا جب بھی بلایا ہے وہ جائیں اور وہ ایڈنس ان کے سامنے رکھیں یہ جنون ایڈنس ہے اور آپ کا پہلے نمبر پہ میرے پاس ایڈنسی کو یہ پرکی پہ لکھے آپ نے لیا ہے تو can you show me the result جو آپ کی مطلب کمپیوٹر میں فیڈ ہے وہ تھوڑا سا مجھے دکھائیں گے تاکہ I really want to know what is happening with me اور وہ ایڈنس وہ شو نہیں کر پہیں گے کیونکہ یہ سب درام ہے سب مطلب فیٹ رپورٹ is already there for your friend اور آپ کے دوستیوں کے کی رپورٹ پڑی ہوئی ہے بس انہوں نے تھوڑا سا وہ سمیلے کے ڈنڈا پی رہے وگڑے پک رہے ہیں in other words اور دوسرا یہ ہے کہ اگر اجنٹ مافیا کی طرف جائیں گے تو کوئی پیاس ہزار مانگے گا کوئی سکر ہزار اور جو دس ہزار پندرہ ہزار مانگ رہا ہے وہ لے کے باگ جائے گا اس کے پاس کچھ نہیں لے کے باگ جائے گا تو اس کو اس قائد سنکل تو all the best انشاءاللہ I hope کہ چلیں کہیں نہ کہیں آپ کے ذریعے آپ کے دوست کا مسئلہ hello otherwise میں آپ کو یہی ایڈوائز کروں گا یہ جو میں نے آپ کے سامنے کیس رکھا ہے کہ پولیس کو انوار کیا کہاں تک ہم گئے اس میں دیکھیں پھر دوڑ بھی لگتی ہے پولیس والوں کو تھانے سے نکالنا پھر ان کو بھی پٹرول دینا یہ سارے بڑے فیکٹرز اور اگر ایک بندے کو خیلپ کر رہے اور وہ بنیسلی بھی بھی کرنچی دوسرا ان کا اپنا کمپلینٹس لیبارٹری کا آن لائن جائیں یا وہاں پہ انہوں نے میکنیزم بتایا ہوگا کیونکہ جو آن لائن نا سم ٹائم شاید وہ دو نمبر نہیں آگے جو سٹاپ بٹھا دیا وہ دو نمبر بنجھے مطلب شاید اپنی کریڈی بیٹی کیونکہ وہ پہلی اتنا تمہارا ہوتا ہے کہ وہ کیونکہ پہلی دیکھیں اگر پانچ سو بندہ ایک دن میں اگر وہ ڈیل کہہ رہے ہیں اور اٹھارا ہزار بھی لے رہے ہیں آپ کو میں ٹوئنٹی ٹاؤزن نہیں کہتا ایٹی ٹھوڑے لے رہے ہیں جو جیانون کی کہ آپ ایسے بیٹھے بیٹھے کسی اولین میں جائیں لیکن دیفنیٹلی آپ بالکل خموش بیٹھنا بھی کوئی انسانیت نہیں ہے کہ آپ کو پندہ ایک سامنے کے انسانیت رونگ اور آپ پھر اس کو غلط کو غلط کہنے کی بجائے یا اس کی اگنس کچھ کرنے کی بجائے خموشی سے سہتے جائیں تو یہ اور ظالم بن جائیں ہماری کی آواز جو ہے وہ کہیں کہیں سپارٹ کریٹر اور میں شاید ہے کہ اللہ ہلپ اس انشاءاللہ اور میں آفیشلی بھی پرسو کرنے جا رہا ہوں جسٹ تو انفارم آور آڈینس کہ میں جو گیمکا کی کارپٹ آفیشلز ہیں اور جتنا میرا میڈیا میں انفیلنس ہے آئیم گوئنٹو رکورٹ ایفریویر تاکہ اس کو جتنی آواز بات سے بات بندی ہے نا جتنی آواز اگرے گی اتنا ان لوگوں پہ آڈٹ زیادہ انگلی انسپیکشنز بڑھیں گی ان کے سسٹم کو آڈٹ کیا جائے گا اور پھر انٹرس کیے جائیں گے جو جو لوگ بچارے مطلب انڈرٹیپل کے لیے تو آپ کو پتہ ہے لیکن لگے رہیں گے انشاءاللہ جیسے آپ نے بھی اپنے حصے کا دیا جلایا thank you very much for your precious time I hope کہ یہ کہیں فائدے میں دی ہوگا ہماری آڈینس کے لیے انشاءاللہ یہ انشاءاللہ ضرور یہ انشاءاللہ صاحب کوئی اور پویسچن آپ کے ذریعے میں جو اس مسئلے پہ ہے لیکن میں جو پولیس والے وہ آپ کا لانس ٹیپ پر آگر پھر بھی حضنی ہوتا in the mean time آپ ایویڈنس بھی اس بات کریں دیلائل کے ساتھ اور وہ اتنے ڈر پوک ہیں کیونکہ چوہ کو ڈر ہوتا ہے ہمیشہ تو جب آپ ایویڈنس پہ دیلائل سے بات کریں گے تو وہ ان کے چہرے آپ سٹیڈی کیجئے گا کہ یہ ہی ایویڈنس کے پاس نہ لے کے چلا جائے یا یہ جو ڈرگ انسپیکٹرز ہیں ان کے پاس نہ لے کے چلا جائے یا ڈی آئی جی کے پاس نہ لے کے بیٹھے ہر بندے کا اثر اور شکر ہے تو یہ ڈر پوک ہیں لوٹ رہے ہیں لیکن ڈر پوک ہیں اور بہادر کیوں ہیں کہ اسے سب ملے ہوئے ہیں تو اس لیے ایسی نرکی ہے ایسی نرکی ہے تو اللہ بہتر کرے گے انشاءاللہ اور ہم کارے ہیں ہمیں بھی اللہ خدمت دے گے ہم بھی مطلب اپنی اس آواز کو کسی بھی تباو میں آکے دباہ نہ دیں بلکہ اللہ اپنے حظہ مان میں رکھے آمین شکریہ شکریہ سوہ نیسے پیو رانسر سوہ نیسے پیو اور پلیز کیپ می اپڈیٹیٹڈ ساکے ہم اس کو سول کریں انشاءاللہ شور سار شور انشاءاللہ میں وٹس اپر بنیکٹ رہوں گا آپ کے ساتھ ٹھیک 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 ٹھیک